خوش شام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کے نشریات کے ساتھ سہاری کے بابا کرلم ہاتھ میں چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانے جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خاص موضوع ہوتا ہے اس پر ہم کرتے ہیں گفتگو اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تواہم پرستی بدشکونی اس پر گفتگو کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے عالم تائم موضوع ہے موجود ہے ہمارے ساتھ میرے بائیں ہاتھ پہ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم اس سلام علیکم اس سلام علیکم اس سلام علیکم پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں علامہ نایم رضا صاحب دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے ہم سب کے محترم علامہ غلام تستقی صاحب آپ کو بھی اس سلام علیکم مفتی عزاق مدنی صاحب آپ کو بھی اس سلام علیکم مفتی شاہد صاحب بد شکونی بد فالی تواہم پرستی ان سب سے کیا مراد ہے اور اسلام سے پہلے ان عقائد کی تاریخ کیا تھی اور اب اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع تواہم پرستی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا حقیقتاً وجود نہ ہو اور جہالت کی بنا پر اس کا وجود مان لیا جائے یا تواہم پرستی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی حقیقتاً کوئی تاثیر نہ ہو اور اپنے وہم میں اپنے خیال میں اس کے لئے تاثیر مان لی جائے تو اسے تواہم پرستی کہا جاتا ہے تواہم پرستی بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہے یا بدفالی یا بدشگونی پیدا ہوتی ہے جہالت کے سبب یعنی جہالت کے سبب بندہ کسی چیز کا اپنے وہم میں وجود مان لیتا ہے یا کسی چیز کے لئے اس کی تاثیر مان لیتا ہے تو اسے تواہم پرستی کہا جاتا ہے اور یہ مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں موجود رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ لا عدوہ بیماری کا متعدی ہونا کچھ بھی نہیں ہے پھر اسی طرح پرندوں سے بدفالی لی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ لا تیارتا پرندوں کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے دونوں کا بتا دیں کہ دونوں کیا ہوتے کس طرح ہوتے ہیں بیماری کا متعدی ہونا تو یہ تصور ہوتا تھا کہ ایک کو بیماری لگی جو بھی اس سے مس کرے گا اسے بھی وہ بیماری منتقل ہو جائے گی تو اس تصور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی اسی طرح نکلتے تھے پرندہ اڑایا کرتے تھے کہ اگر وہ اس طرف چلا گیا تو ہم کام پہ جائیں گے اگر اس طرف چلا گیا تو ہم واپس آ جائیں گے تو اس سے وہ بدفالی لیا کرتے تھے اسی طرح اللہ کو آج بھی بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے ہیں حالانکہ اپنے بہت سارے کام جو ہے نا وہ منحوسو والے ہوتے ہیں ان کو دیکھے اللہ بھی شرما جائے اللہ بھی شرما جائے تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حام مطا اللہ کچھ نہیں ہے یہاں پر تواہم پرستی کا آج بھی بہت زیادہ وجود پایا جاتا ہے اور اس تواہم پرستی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ان لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے آپ ہندووں میں دیکھیں ایسے بہت سارے مجمع لگتے ہیں جہاں پر آنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے اور وہ انہیں مختلف ناموں پر بھاگشور کے نام پر فلا کے نام پر جمع کرتے ہیں اور استدراج کے ذریعے کچھ کام دکھاتے ہیں اب یہ ہماری عوام کا بھی مسئلہ ہے کہ انہیں آپ قرآن پڑھ کر بتائیں تو وہ یقین نہیں کریں گے آپ انہیں حدیث پڑھ کر کہیں کہ میں نے آپ کا روحانی علاج کر دیا ہے وہ یقین نہیں کریں گے اور آپ ان کے کپڑے جھاڑے اور اس سے تالے گھرے تو وہ بولیں گے یہی عامل ہے اس دیسہ کوئی عامل نہیں ہے اسی طرح کسی آستانے کے اوپر آپ جائیں علاج کے لیے وہاں پر وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کے مو سے کیلے برامد ہو جائیں تو آپ کہیں گے دنیا کے اندر یہی عامل ہے اس دیسہ کوئی عامل نہیں ہے اب یہ وہ چیزیں شبیر بھائی کہ دیکھیں میں اکثر ایک شیر کہتا ہوں بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ابھی آپ نے اللو کا ذکر کیا پس وہ شروع میں تذکرہ نکلا ہے تو اب آتا رہے گا آپ نے افتار میں بھی آج اللو کے بہت فائل بھی مجھے نہیں پتا تھا میں تو ویسے حدیث میں اللو کا بھی فیضان جاری ہے دیکھیں آپ کے حدیث میں ذکر آیا تو میں نے اس سے جاری ہوا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاہ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور یہ وہ شیر ہے جس میں بھی اللو ایک دفعہ آ سکتا تھا اس میں بھی دو دفعہ آیا دو دفعہ آیا ہر شاہ پہ اللو بیٹھا ہے اب آپ شعب گننا شروع کریں جو پیر نہیں ہے وہ پیر بنا بیٹھا ہے جو آمل نہیں ہے وہ آمل بنا بیٹھا ہے جو مفتی نہیں ہے وہ مفتی بنا بیٹھا ہے اور اسی طرح تمام شعبوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہماری عوام کا اعتماد قرآن اور حدیث پر اگر مضبوط ہو تو تواہم پرستی ختم ہوگی اور اگر قرآن اور حدیث پر کمزور رہے گا تو پھر اسی طرح روزانہ تماشا لگایا جاتا رہے گا اور لوگ تماشا بنتے رہیں گے اور ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں جو لوگ دین کے نام پر یہ کرتے ہیں دنیا کے نام پر تو بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں دین کے نام پر یا آستانے کے نام پر یا مزار کے نام پر یا مذہبی تشخص کے نام پر یہ کرتے ہیں تو میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو طریق آپ نے اپنایا مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیلے نکال دی یا جھاڑا اور تارے گھرا دیئے یا اس طرح کے بہت سارے شعبد بازی کی جاتی ہے آپ مجھے روایت سے اور تاریخ سے ثابت کر کے دیں کہ یہ کسی نے کیا بعض لوگ آپ یقین کریں اتنے تککہ لگاتے ہیں ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے تککہ لگاتے ہیں کہ اگر لگ گیا تو تیر ہے ورنہ تککہ تو ہے اور اتنا پکا ہو کر کہتے ہیں کہ بھی آپ کے ساتھ جادو ہے یعنی اس طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرماتے تھے اتنی تائین کے ساتھ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کو نیند کم آتی ہے تو یقیناً کبھی آتی ہوگی تو کہتے ہیں ہاں ایسا ہے اور آپ جب نواز پڑھتے ہیں کہ آپ کو درد ہوا ہے کہ یہ بندہ صحیح بتا ہے اب میں آپ کو عربی زبار میں ساہر کا لفظ ہے جادو جو ہے عربی میں ساہر کا لفظ ہے جادو اب اردو کے اندر آپ دیکھیں پیلا جادو الگ ہے نیلا جادو الگ ہے کالا جادو الگ ہے تو میں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کلر فل جادو لے کر کہا سے آئے جادو کا لفظ عربی سے اردو میں آیا اصل ہے ساہر اب جادو اس کا معنی ہے جادو بولو لگ کلر تو یہ کلر آپ ایک بتائیں پیلا جادو ہے نیلا جادو ہے کالا جادو ہے ابھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ گلابی جادو آ جائے گا بغیرہ بغیرہ ملٹی کلر جادو ہے اب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آ کے اس میں اللو نہیں ہے اس میں اللو نہیں ہے لیکن اللو صفت لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اب ہمیں ضرورت کس بات کیا میں ایک بات سمجھاتا ہوں بہت عام سی کہ جو تاثیر قرآن میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے جو تاثیر ان وظائف میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا ہے وہ کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے جسے ہم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث سے ماخوض آیات اور احادیث سے روحانی علاج کرنا اب ہمارا اعتماد اس بات پر ہو گیا ہے کہ ماذا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں ہوگا وہ جو جنتر منتر اور تنتر بنا کے رکھے میں ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اس کے نتیجے میں امت بربادی کی طرف جا رہی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لن یصیبنا آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ مگر وہی ما کتب اللہ لرا جو اللہ نے لکھ دیا ہے اب دیکھیں اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے جس طرح ایک انوائرمنٹ کی جاتی ہے تو بعض جگہوں پر پوری انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے اپنے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ بعض جگہوں پر تو بڑے بڑے جو عقل مند ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بے وقوع بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک جاہل کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اسے پیشہ بنا دیا میں ہمیشہ ایک چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ دین کی خدمت دین کے لئے ہوں جب آپ اسے پیشہ بنا لیں گے اور آپ پیشہور بن جائیں گے اب پہلے کیا ہوتا تھا مفتی صاحب اب تبی علاج مہنگا ایسا ہی تھا اب روحانی علاج مہنگا اب روحانی علاج میں آپ کو پتا ہے لوگ لاکھوں روپے وصول کریں یہاں تک ہوا مجھے کسی نے آکے آن لائن تو ہو رہا ہے اس کے لئے مجھے کسی نے آکے ایک کے بارے میں یہاں تک بتایا کہ وہ علاج کرانے کے لئے گیا انہوں نے کہا آپ کے دس لاکھ روپے لگیں گے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے انہوں نے کہا گولڈ ہے آپ کے پاس بولا ہے سونا بیج تو آپ جب بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کو دینے کے لئے سونا بیجتے ہو نہیں بیجتے ہو آپریشن نہیں کرواتے ہو آپ کو روحانی علاج کروانا ہے تو آپ سونا بیج دیجئے اور ہمیں دے دیجئے ہم آپ کا روحانی علاج کریں گے سب سے ہی ہو جائے گا اب یہ کس نام پر ہو رہا ہے یہ جو بندہ کر رہا ہے اس نے جو لبادہ پہنا ہوا ہے وہ ہے مذہبی اس نے امامہ پہنا ہوا ہے اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے اس نے قسمی پکڑی ہوئی ہے اب وہ اپنے نام کے ساتھ اللامہ لگا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اب وہ اس نام پر کر رہا ہے اچھے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں جب وہ اس نام پر کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ پورا شعبہ ہی خراب ہے باہر سے آورسیز سے کال آتی ہیں آپ یقین کریں وہ ایک بندہ بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میں نے علاج کروایا ہے پوچھا جاتا ہے کس سے علاج کروایا ہے وہ چھے نام ذکر کر دیتے ہیں اور ان چھے کے چھے نے اس کو جو ہے وہ جسے اردو میں کہتے ہیں چونہ لگا وہ اس طرح چونہ لگا ہے لاکھوں روپے جو ہے وہ زائے کر کے بیٹھے ہیں یکے بات دیگرے اپنی استطاعت کے مطابق چونہ لگا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ امت اتنی پریشان ہے کہ ہم جسمانی مرض لاحق ہو جائے تو ہم اس کا علاج کیسے کرائیں گے تو روحانی مرض آج کسی کو لاحق ہو جائے تو وہ کہتے ہیں پہلے بکھرا لے کر آؤ پہلے اتنے پیسے میرے باس زمع کر آؤ تمہاری حاضری ہوگی اب تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کے باس جاتے ہیں ایسا ہے کہ تمہارا پتلا دفن ہوا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ اس کا پتلا دفن ہوا ہے اتنا دفن ہوا ہے بیچ سال پرانا دفن ہوا ہے اب وہ نکالیں گے کیسے میرے کو جا کے قبرستار پہ بیٹھنا پڑے گا وہاں پہ پڑھائی کر دی پڑے گی تب جا کے وہ آپ کا پتلا نکلے گا اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو امت پہ کچھ رحم کرو پہلے اتنے مسائل ہیں اگر آپ بھی یہ سارے کام شروع کر دیں گے تو پھر امت کہاں جائے گی المختصر یہ کہ تواہم پرستی کی دین میں بلکل گنجائش نہیں ہے بد شگونی کی دین میں بلکل اجازت نہیں ہے یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے قرآن پر اور حدیث پر کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو سورہ فلق سورہ ناس آپ پڑھیں ہر طرح کا جادو اس سے کٹ جائے گا کیسی ہی پریشاری کیوں نہ ہو ابھی ہم نے کل گفتگو کی ہے آپ استغفار پڑھیں ہر طرح کا آپ کا مسئلہ استغفار سے حل ہو جائے گا بہت خوب تو گفتگو ہماری جاری ہے پتلوں بکروں اور اللوں کا ذکر جاری رہے گا مقتصص سے موقفے کے بعد